موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستوں کیا آج چالے آپ کا ٹھیک ہے اتنے وزہ دار کھانے جب سامنے ہو تو موں میں پانی آئی جاتا ہے اور بلکل آج آپ کو بھی بڑا مزیدار چٹ پٹا ویلوگ ملنے والا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سکسرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو آپ نے دبا لینا ہے تاکہ مزید اس طرح کے جو خوبصورت ویلوگ ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ جاننا چاہیں گے آج میں کہاں پر موجود ہوں میں آپ کو بتا دوں گا میں اس وقت موجود ہوں خان برگر ریسٹورنٹ پہ جو کہ ہمارے گھر کے بلکل ہی پاس ہے اور ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے اکثر ہم زیادہ تر پیدلی چلے جاتے ہیں گاڑی بائک پر بھی جاتے ہیں کیونکہ قریب ہیں تو ہم زیادہ تر پیدلی چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں ٹکے پکرے ہیں لیک پیس لگے ہیں اور کیا خوبصورت ویو ہے اور یہ جو دھویں اٹھ رہا ہے مجھے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ جو نیچرلی ویو ہے نا آپ یہ ویو دیکھیں غور کریں یہ جو دھویں اٹھ رہا ہے سبحان اللہ اور اس دھویں کی وجہ سے میں نے کہا ہم آج خوبصورت ویوگ جو وہ بننا چاہیے اور یہ ٹکے ریڈی ہو چکے ہیں باربی کی وہ اس وقت لیک پیس لگے ہوئے ہیں ابھی یہ جائے گا کسمر کے لیے اندر جا رہا ہے فیملی آل ہے یہ بہت بڑا فیملی آل ہے یہ جو ریسٹورنٹ ہے یہ خان بر کے ریسٹورنٹ پر کام کرتے ہیں بھائی جان جو ٹکے پکا رہے ہیں کباب بھی لگے ہوئے ہیں اور کوئلیں دیکھیں بہت بڑا یہ انہوں نے بنایا ہوئے ہیں جس کے اوپر یہ ٹکے پکا رہے ہیں کیونکہ بڑا ریسٹورنٹ ہے فیملی آل ہے اور خاصہ یہاں پر رش رہتا ہے لوگوں کا کسمرز کا خاصہ رش رہتا ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرنا جائیے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں اور کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں یہ دیکھیں سبحان اللہ جی یہ باہر انٹرس ہے اس وقت اور انٹرس پہ انہوں نے بہت بڑا سیٹپ لگایا ہوئے ہیں ایک طرف تکے لگ رہے ہیں کباب لگ رہے ہیں اور یہاں بھی آپ کو شامی برگر ملے گا دہی بلے زنگر برگر شوارما ہر چیز آپ کو ملے گی یہ دیکھیں یہ کباب لگی ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آگ بھڑ کر ہی ہے کس طرح سے کوئلوں سے اور دھوان جو اٹھ رہا ہے کیا خوبصورت بھی ہوئے ہیں وائٹ کلر کی گاڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بائک سکڑی ہیں یہ پارکنگ ہے بلکل انٹرس پہ ایک سائیڈ پہ تکے وغیرہ لگ رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ ان کا جو کاؤنٹر ہے وہ آئس کریم وغیرہ دہی بھلے گا ہے اور یہ دیکھیں اور یہ جو ہیں یہ جو مرگیاں آپ دیکھ رہے ہیں کھالیں اتاری ہوئی ہیں یہ ابھی پکنے کے لئے یہ تیار ہے مسالہ جات اس کو لگا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاکستان کے جو پہاڑی لکا جات ہیں اس کی مشہور سوگات ہے یہ جو مرگیاں ہیں نا یہ جو لٹکائی ہوئی ہیں کھالیں اتار کر اس کو سجی کہا جاتا ہے آپ نے یقیناً کھائی ہوگی الحمدللہ میں بھی کھا چکا ہوں اور سجی کے رائس میں بڑے شوق سے پسند کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا یہ جو ویلوگ ہے بڑا پسند آیا ہوگا مزید اچھے چھے ویلوگ کے لئے میرے چینل کو سکسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبالیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم